بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وصیم رزبی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ان کا بھائی ہوں چھوٹا نہ میری ماں کا ہے نہ میرے بھائی کا ہے نہ میری بہن کا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے وہ پاگل ہو گئے ہیں مجلول ہو گئے ہیں وہ جو سمجھ آتے ہیں وہ کرتے ہیں نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے اس لئے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں بولی نہیں سکتا وہ کسی کے اشاروں پر یہ سب باتیں بول رہے ہیں کون ان سے پہلا رہا ہے کون پولٹکس کر رہا ہے یہ میں اس میں نہیں پہلنا چاہتا لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات تین سال سے کچھ نہیں ہے اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں کوئی بھی محلے والا یہ گوہائی دے دے کھڑا ہوں کے کہہ دے کہ وسیم رزبی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رزبی کشمی محلے آتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں وسیم رزبی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں نہ میں نہ میری ماں نہ میرا بھائی نہ میری بہن کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ہم نے سارا تعلقات ان سے ختم کر گیا اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے انہیں نے الفاظ بولے ہیں بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا جو بے شک ہے اس نے کہا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا آپ بے فکر رہیے اس میں سے نہ ایک نکتہ ہٹے گا نہ ایک زبر ہٹے گا نہ زیر ہٹے گا بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں پر آگے بھی ہوں گے لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا آمین